السلام علیکم بھائیز آرام تھانڈوٹی لینڈ اور پاکستان کا وام آف میچ ابھیس میں یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ مجھے بتائیں وام آف کا مذہب کیا ہے وام آف میچ میں آپ ایکسپیئنس کرتے ہیں آپ ایکسپریمنٹ کرتے ہیں میچ کا جو بھی ریلٹ آئے ہیں ہم اس پر بھی ڈسکیشن کریں گے لیکن وام آف کا مذہب ہوتا ہے کہ آپ وہاں پر جا کے تجربہ کرتے ہیں آپ کو ایکسپریمنٹ کرتے ہیں آپ اپنے ٹیم کو بتاتے ہیں کرنیشن کے ساتھ آپ نے کوئی تجربہ نہیں کیا کوئی کچھ نہیں کیا صرف ہو ہی آپ کے طرح سے بینٹنگ آتی ہے بینٹنگ آپ لوگ کرتے رہے ہیں کین ویلیم صاحب نے کیا کیا ہے کین ویلیم صاحب خود آیا ہے اس کے ساتھ میچل آیا ہے انہوں نے 50 کی ہے اور اپنا وہ دریج کر کے وہ چلے گئے ہیں لیکن بابر آزم صاحب محمد ازمان صاحب کھڑے رہے ہیں فول اپنی سنتریوں کے لئے اور جب تک سنتری نہیں ہوئی وہ لوگ نہیں گئے بیسے پاکستان کی جو کھراریوں کے ساتھ گئے ہیں ان کو موقع دیں جیسے عبرار کو زمان کھان کو ان کو موقع دیں جیسے عبرار کو اور زمان کھان کو ان کو موقع دیں جیسے چیک کرنے کے ہمیں مسکل وقت نہیں ہے عبرار اور زمان تو بیسی ظلمیت علم ہے اڈیا کے اندر چلتی ہی سپین بولک ہے سپینر جو ہے آپ نے صحیح طرح شہداب خواہ جاواری نہیں دیا یار یہ سپینر چلتی ہے وہاں پر انہوں نے سب سپینر سے بولنگ کروائی ہے اپنے جو مین پاس بولر سے انہوں نے اتنی زیادہ پردوسن وغیرہ ان سے بولنگ نہیں کروائی لیکن آپ بابر صاحب نے کیا کیا ہے انہوں نے شہداب سے ایک بھی عبر نہیں کروائی ان کو بتا تھا کہ جو ماشاءاللہ سے بیر سپینر جو بولر تھے جنر چلتی ہے کہ حسین علی حسیم جونیر اسٹیارسا آپ کیوں کے دیکھ سکتے ہیں ہم کو کیسے پڑھی ہیں اس نے کیا اچھی بولنگ کرواائی ہے کوئیہ پہلی بول لک ملگ اس کو مقائی مل گئی ہے دیکھیں آپ یہ نہیں کہاک intoc بہت بہت اچھی بولنگ کرواائی ہے یہ آپ نہ کریں آپ دیکھیں اس کو کوئی چیزاٹرن پڑھا اس کو ساتھ شریع چار آرمیند تھی کہ اور کوئی ویکٹ انہوں نے صحت ایترا نہیں لی جس کی وجہ سے پاکستان کی دو چار بکٹے ہیں ان کی جو گئی ہے اب یہ دیکھیں آپ کو مزی کی بات بتاتا ہوں کہ پاکستان نے ساڑھے تین سو سکوڑ کیا ساڑھے تین سو بھی بطلب نہیں ہے وہاں پہ چار سو کی پیچھے ہیں اپنے 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 سکوڑ کیا سٹیلیا کے خلافہ کھیلا ہے اسی گراؤن میں چار چار سو مارے بائی انہوں نے لیکن آپ لوگ نہیں وہی اپنا سکون سے کیلے جا رہے ہیں کوئی تجربہ نہیں کوئی ایکسپیرنس نہیں لے رہے کہ ہم کچھ ایکسٹر کر کے دیکھیں کچھ ڈیفرنٹ کر کے دیکھیں ہوا ما میں میں تو پاڑے ہوں پہلی رکھا پہلی بلکل ایسے ہی آپ کے سارے سارے بیٹسمن آپ کی کھیل سکتے ہیں آپ نے چاچے انتخار کو باری نہیں دی بجائے تو تین مولے بھی لیے ایک سے چھکا بار دیا پورے میں ہمیں چاچے انتخار کے لیے میں نے میں دیکھا کہ چاچے آپ آیا کیونکہ چاچے کے آپ کو ہنٹر ہے ہی نہیں تو پاور ہنٹر ہی نہیں ہے حالانکہ انڈیا میں اب ہمیں وہ خیرہ آسیف علی حجدل شاہ اور حیثر علی وہ تو خیرہ بیشنز کے اندر ہیں یہاں پہ نہیں ہے وہاں ان کو ہونا چاہیے تھا ان کو بجائروں کو اسٹریلیا میں کھلا کھلا کے انتری بولنگ بیچوں کے اندر وہاں بجائے وہ فلاب ہوتے رہے ہیں لیکن انڈیا کے اندر میں آگئے تو آسیف علی حجد نہیں ہونا چاہیے تھا پاور ہنٹر ہوتا آپ کے پاس ہی کپور کیونکہ یہاں پہ بارڈری چھوڑی ہوتی ہیں بیٹنگ پچھے انڈیا کے اندر اور آپ یہاں پہ پیلہ لگاتے ہیں یہاں پہ جنریٹر جو ہے وہ آج آپ کا نہیں سٹارٹ ہوتا ہے اور میرا نہیں کار وہ آگے بھی سٹارٹ ہوتا ہے اللہ کہے سٹارٹ ہوتا ہے پاکستان آگے آئے پاکستان جیتے لیکن جو لگ رہا ہے مجھے میرا خیاد ہے کہ ہمیں شاہی جٹ کو کال کر دینے چاہیے کہ اس تقبال کے مجھے شاہی جٹ ہے نا کوئنٹ کو رسیم کر رہے گا بابسی کے بیٹا کھیل کے آؤ اچھے طریقے سے شاہی جٹ ریڈی ہے پھر موسیقی موسیقی